اسلام علیکم کیسے آپ کو امیت کرتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں خوش آباد رہے ہیں اور آج کے جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کے طرح بننے سے پہلے آپ لوگوں سے امیشہ چھوٹی سے ریکویسٹ ہوتی ہے جو فرسٹ ہے میری چینل پہ ہے اگر بھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں بیل آئکن کو آل پر پریس کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے جیسے تھمنیل پہ دیکھا بلکل ویسے ہی باتیں ہیں لیکن جہاں پہ تھوڑا سا ایک شبانہ کے لیے بھی بولنا چاہتی ہو کہ شبانہ بھی کوئی کم نہیں ہے جو سب کے سامنے بولی بالی بنتی ہے مسوم سی بنتی ہے جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن در حقیقت یہ بھی سابرہ کی ہی بین ہے اور خود کو اس نے بے قصور ثابت کرنے کے لیے تھمنے لگا دیا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ کافی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ سونیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور وہ عمران اور شبانہ کی ہی کوئی چار لگتی ہے کیونکہ یہ دونوں سابرہ کے بین اور بھائی ہیں لیکن جہاں پہ یہ بات ہے کہ شبانہ اور عمران تو بعد میں نہ اگر خود عورت اپنا گھر اور مرد اپنا گھر برباد نہ کرنا چاہے تو کسی کی بھی نہیں مجال کے کوئی اس کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں آپ لوگوں کی سامنے ہے کہ سابرہ نے تین بچے پیدا کیے ندیم بھائی کے ساتھ کافی ٹائم تک وہ رہتی رہی ہے کافی اس کی شادی کو سال ہو گئے تھے تین بچے ہوئے ماشاءاللہ سے وہ بڑے تھے بیٹیاں بڑی تھیں بیٹا بھی چھوٹا تھا لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا اس کے بعد جب اس کے گھر میں آکے نگم لگائی ہے ایک ظلیل انسان نے جو دن دہارے راتوں کو بھی اس کے گھر آتا تھا اور اس کے صرف وہ قصوروار نہیں ہے اس میں سابرہ بھی برابر کی ہی قصوروار کیونکہ اگر سابرہ اس کو موقع نہ دیتی اگر وہ اس کو اپنے پر مسلط نہ کرتی تو اس کے بچے تھے وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوئی تھی تو جاوید انگل کی کوئی بھی جرعت نہیں تھی کہ ویسے کسی کے گھر برباد کرنا کسی کے ماں کو اٹھا کے لے جانا کسی کی بیوی کو بینہ نکاک کے سوری بینہ طلاق کے لیے نکاہ پہ نکاہ کرنا بلکل بھی ان کی جرعت نہیں تھی ایک اچھی ماں نہیں تھی اور نہ ہی وہ کبھی اچھی ماں بن سکتی ہے اسی طرح سے سونیا سونیا نے جو بنیاد رکھی ہے اپنے گھر کی وہ ٹیڑی ہے اور یہ گھر کبھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے گھر میں رینہ بسنا نصیب رمائے آمین اور یہ طلاق جیسا جو گندہ لفظ ہوتا ہے اللہ پاک کسی بیٹی کی زندگی میں یہ لفظ نہ لائے آگے ہیں ان کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کیونکہ ماں باپ پہ ہیں وہ ان کو سیدھے باتیں بتائیں سیدھے رستے پہ چلائیں یہ جو آئے دن نراز ہو کے آ جاتی ہے کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ تو ماں باپ کو بھی فرض ہے مسیبہی کے وہ ماں باپ ہیں ان کا فرض ہے اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور نسیمہ انڈی شکور انکل کے سر سے پانی گزر چکا کیونکہ انہوں نے پیسہ دیکھا ہے اور اپنی بیٹنگوں کو انہوں نے کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے کوئی ان کی نہیں ہے کہ بیٹنگوں کو یہ بتائیں کسی بغیرمار سے اس طرح باتیں نہیں کرتی ہیں اس طرح ہستی نہیں ہے اس طرح نہیں کرتی ہیں جیسے سونیا کرتی ہے ہر ویڈیو میں اس کے بعد سونیا تو چھوٹی ہے اس کے بڑی ہے نجمہ نجمہ کے بھی آپ لوگ انیشن دیکھ سکتے ہیں جب نجمہ لائیو آتی ہے نجمہ نے اپنے جو گیٹا بنایا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ یہ عورت جوان ہوتے بچوں کی ماں کتنی بار نجمہ اپنی ویڈیوز میں اور اپنی لائیوز میں بول چکی ہے سوری لائیوز میں اور کہ میں چھادی شدہ نہیں ہوں لیکن پھر ان عورتوں کو کیسے ہے کہ یہ اپنا گھر بسارے جن کو نیت روز نے مرد ملتے ہیں اچھے مالدار مرد دولت مرد گاڑی دیکھ کر آپ لوگوں کے سامنے سونیاں کتنی پانگل ہو گئی تھی کبھی اس کا دور کھولتی تھی کبھی یہ کہتی تھی کبھی یہ رامدہ گاڑی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ گاڑی دے کر اس کی یہ کنڈیشن تھی تو اور پیسے دے کر وہ عورت پیسے پاغل نہ ہو جائے گی پیسے کے لیے یہ سب اور سب قصور ان کے مردوں کا ہے جو ان کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں مردوں کا کام ہوتا ہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھنا پردے میں رکھنا اس کو کھانا کپڑا جو بھی وہ چاہے اس کو اس کے گھر میں میاں کرنا لیکن ان مردوں کو یہ سارا کچھ دیر یہ عورتیں پھر عورتیں اگر دیں گی تو بات بھی عورتوں کی ہی چلے گی تو پھر مردوں کی کوئی حصیت کوئی وقت نہیں رہ جاتی گھر میں جب کوئی بات بھی ہوتی ہے تو عورتیں بات اپنی ہی منواتی ہیں اسی طرح سے کچھ ایسا ہی مسئلہ چل رہا ہے یتیم لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ تیم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے جیسے کہ سونیا نے سب کچھ بتا دیا اپنی ویڈیو میں کہ مجھے اگر میں نہ ہوتی تو وسیم کو کیون جانتا تھا جو کچھ آج وسیم ہے وہ میرے دم سے ہے کیونکہ جو بھی اس نے گھر بنا کے دیا ہے وہ سونیا نے ہی بنا کے دیا ہے وسیم کو کیونکہ اس کے بارے میں اسکر انکل نے بھی بول دیا ہے ان کے سگے رشتوں نے بھی بول دیا ہے کہ وہ واقعہ ہی سونیا کے پیسوں سے ہی گھر بن ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ ہمیں آکے کمیس کرتے ہیں جو لوگ سونیا کے بہتی بڑے فین ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہتی افسوس کا مقام ہے کہ آج خود وہ لوگ اپنی ہی زبان سے اپنے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا رہ جاتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو افسوس کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے بتا دیا سونیا ڈراما کر رہی ہے سونیا کے پیسوں سے گھر بنایا ہے اور وسیم نے اور پیچھے سونیا نے جو بھی کہانی اب نیو بنائیں گے وہ آپ لوگ دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اپنے ریویو دیں گے کہ وہ اب کیا کہانی اب کیا موڑ آتا ہے ان کی سٹوری میں تو اب میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گے شبانہ کی تو شبانہ نے جو تھم نے لگایا تھا لوگوں نے ہمیں آکے مجھے بہت زیادہ میسیج آئے کہ سسٹر اب شبانہ پہ لازمی بات کرنا ہے کہ شبانہ نے جو تھم نے لگایا ہوا تھا لیکن اس کے مطلق ویڈیو میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی تھم نے لگا کہ اس نے یہ سوچا ہے کہ لوگ کلک کریں گے میری ویڈیوز میں اور میری ویڈیو پہ زیادہ ویڈیوز آئیں گے سونیا کے جو پک لگی ہوئی تھی اور شبانہ نے بھی اپنے ہی کاروبار چمکانے کے لیے ایک جو تھم نے لگایا ہے تو آپ اس بارے میں اپنا لازمی ریویو دیں تو میری بات کرنے کے تو کوئی یہاں بے مقصد نہیں تھا کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ان لوگوں کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے اگر شبانہ نے ایسی بات کر دی تو حیرت مجھے نہیں ہوئی ہے کیونکہ شبانہ بھی ان کی ہی رشتہ دار ہے سلیم وسیم کا ہی بھائی ہے اور جو شبانہ ہے وہ بھی ان کی کزن ہے تو ایک ہی جو رشتہ دار ہے ایک ہی خون ہے تو پھر بات تو وہی کریں گے نا تو آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو چینل ہے شبانہ کا اور جو شبانہ رپلائی نہیں دیتی ہے یہ کس کے پاس ہے یہ بھی وسیم کے پاس ہی ہے اور جو بھی یہاں بھی تھرم نیل وغیرہ بنتے ہیں جو بھی اس کے سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں سارا کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرنا ان کا کام ہے صرف ویڈیو بنا کے دینا باقی جو بھی ان کی ویڈیوز ہوتے ہیں وہ وسیم ہی اپلوڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے سامنے شبانہ کی کافی ٹیم پہلے ویڈیو نہیں آئی تھی کیونکہ ان لوگوں کے درمیان ناراضگی چال رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنی ویڈیو نہیں بنا رہے تھے اور ویڈیو نہیں بنانے کی یہی وجہ تھی کیونکہ ان کی اپس میں ناراضگی تھی پھر وہ کیسے اس کو اپنی ویڈیوز جا کے دیتے تم ایڈڈ کرو تھامنے لگاؤ ویڈیو اپلوڈ کرو تو یہ لوگ اتنی ہی ہیں ان لوگوں کے مکرو چیرے لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں اب لوگ آنکھوں دیکھیں مکھی اگر نگلتے ہیں تو پھر وہ ان کا اپنا کام ہے کیونکہ ہم لوگوں جب ان کی اصلیت بتاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو آپ لوگ ہماری باتوں پر یقین ہی کرتے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں آپ غیبت کرتی ہو آپ ان لوگوں کے خلاف ویسے پیچھے لگی ہوئی ہو کوئی غلط نہیں کر رہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے انہوں نے خود ہی لاکے دکھایا ہے سونیا نے خود اپنے مو سے بولایا کہ میں نے بہت سی باتیں اپنے ویور سے چھپائی ہوئی ہیں اور اس بندے نے دو سال سے میرے لیے جھوکش کیا ہے وہ میں سارا حساب لوں گی اس سے اب آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویڈیوز کوئی نہیں آئی ہیں نہیں وہ لائیو آئی ہے کیا وہ چینل چھوڑ دے گی کیا وہ کام نہیں کرے گی سوشل میڈیا پہ یہ تو واقت ہی بتائے گا آنے والی ایک دو روز میں پتہ چل جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں ملتے ہیں نیکس میڈیو میں اللہ حافظ